اسلام علیکم میرے نام ایسید ایس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود خانہ جگزئی صاحب بہت افسوس ہوا سنا تھا کہ سیاست کی سینے میں دل نہیں ہوتا لیکن دماغ نہیں ہوتا یہ نہیں سنا تھا آپ کا انٹی اسٹیبلشمنٹ مائنڈسیٹ ہم سب جانتے ہیں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تاقریر ہم سب نے سنی ہوئی ہیں آپ کا حق بنتا ہے آپ اس ملک میں جمہوریت ہے آپ جس پہ چاہے تنقید کریں آپ کو پورا پورا حق ہے لیکن پارلیمنٹ کے پہلے دن پہلے اجلاس میں آپ کو بھولنے کا موقع دیا اور آپ نے پوری تقریر اسکری اداروں کے خلاف کر ڈالی آپ نے اپنی تمام تر تقریر کے اندر جو گفتگو کی اس کے اندر توپوں کا رخ فوج کی جانب رہا اس سے ہمیں ذاتی طور پر تکلیف ہوئی کیونکہ یہ بلا جواز تھا اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم یہ سب نہ کریں ہم اس انداز میں آپ کے اوپر تنقید نہ کریں جس انداز میں پی ٹی آئی آپ کے اوپر تنقید کرتے رہی ہے جی ہاں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں آپ نے صدارت کے لیے پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کر لی ہے بہت افسوس ہوا صاف ظاہر ہے کہ آپ کی تمام تر سیاست آج تک آپ نے جتنی سیاست کی ہے وہ پاکستان کے لیے نہیں تھی بلکہ اپنی ذات کے لیے تھی پی ٹی آئی آپ کے لیے کس طرح کی عزت ابزائی کرتی رہی ہے وہ آپ کے سامنے اگر آپ بھول گئے ہیں تو میرے خیال سے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں میرے خیال سے شباز شریف نے آپ کو کسی قسم کی کوئی وزارت دینے کا وعدہ نہیں کیا اس لیے آنے والی حکومت کے راستوں میں آپ روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ ایک انتہائی افسوسناک طرز عمل ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے فوج خود کو سیاسی معاملات سے بلکل علیدہ کر چکی ہے اس کی مثال دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہے ہزار کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی ادارہ فوج کے اوپر اس الیکشن کے اندر دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکی ہے کسی کے پاس بھی کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی انٹرنیشنل ادارہ بھی یہ رپورٹ نہیں کر رہا کہ فوج نے دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تو میرے خیال سے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کو ثبوت آج کرنے کے لیے محمود خان اچک زی جیسے لوگ دوبارہ سے اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب تو کوئی انٹرنیشنل ادارہ بھی یہ الزام نہیں لگا رہا کہ فوج جو ہے وہ اس الیکشن کے اوپر اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اثر انداز ہوئی ہے اب آپ نے پارلیمنٹ کے پہلے دن پہلے اجلاس میں کیوں اسکری اداروں کے اوپر اور فوج کے اوپر تنقید کیے اب کیا تکلیف ہے آپ کو اگر آپ کو عوام میں پذیرائی نہیں ملی اور اگر عوام نے آپ کو زیادہ سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچایا تو اس میں فوج کا کیا قصور ہے اس میں پھر آپ اپنا غصہ جو ہے وہ اسکری داروں پر نکالیں گے اور پارلیمنٹ جیسے فلور کے اوپر بلا جواز تنقید کریں گے بلا جواز الزام تراشی کریں گے یہ غلط ہے اگر آپ اسکری داروں کے اوپر تنقید کر کے توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت ہی چھوٹی حرکت ہے اور آپ کو یہ بالکل زیب نہیں دیتی اب میرے خیال سے یہ نہیں ہوگا سیاستدان اپنا کام کریں فوج اپنا کام کر رہی ہے اگر ابھی بھی یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی تو وہ اکل سے پیدل انسان اپنی اکل کا علاج کروائے اور میں ایسے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا پاک فوج جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی محاظوں کے اوپر کامیابی حاصل کر رہی ہے دشرتگردی کا خاتمہ کر رہی ہے بہت بڑی بڑی کامیابی ہمیں پچھلے چند ماہ کے اندر حاصل ہوئی ہیں جس کو ہمیں کریڈٹ دینے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ اس طرح کی تقریر فوج کے بارے میں پارلیمنٹ کے فلور پر کریں گے تو میرے خیال سے یہ ایک مکاری ہے اور یہ پاکستان کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے ایک شخص جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا پہلے تو آپ اس شخص کے اوپر تنقید کرتے رہے اور اس کی آڑ میں پاک فوج کے خلاب بات کرتے رہے آج آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہاتھ میں لالیا ہے صدارتی امیدوار کے اندر آپ نے بطور صدر پاکستان کے الیکشن کے لیے آپ نے اس کی حمایت حاصل کر رہی ہے اور لیکن اس کے باوجود پھر بھی پاک فوج کے اوپر تنقید آپ کا ایجنڈا کیا ہے آپ کا ٹارگٹ کیا ہے یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے دیکھیں انسان کا عمل ہی بتاتا ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں کتنا ہے اور پاکستان کے خلاف کتنا ہے میں آپ پہ کسی قسم کو کوئی الزام نہیں لگا رہا لیکن آپ کے طرز سیاست کے اوپر بات کر رہا ہوں آپ کا طرز سیاست یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی سیاست کبھی بھی پاکستان کے لیے نہیں رہی بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے رہی ہے اگر آپ نے عمران خان کی ترجمانی کرنی ہے تو میرے خیال سے اب آپ کو سیاست سے ریٹائمنٹ لے کے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جو آپ کی اکل کا علاج کر سکے کیونکہ اگر یہ طرز عمل اور یہ طرز سیاست اگر آپ اپنا کنٹینیو رکھیں گے آنے والے پانچ سالوں کے اندر تو میرے خیال سے آپ اپنے آپ کو خود کو زیادہ اکسپوس کریں گے میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے کوئی ذاتی تنقید نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ابھی پارلمنٹ کا پہلا اجلاس ہوا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اتنا اکسپوس کر دی ہے اور اگر مزید آپ کی تقریری اس طرح کی آتے رہیں تو آپ اپنے آپ کو زیادہ اکسپوس کریں گے پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے اندرونی اور بہرونی محاضوں کے اوپر وہ لڑ لئی ہے اس وقت اگر آپ اب ان کے اوپر تنقید کریں گے اور بلا جواز الزام تراشی کریں گے تو میرے خیال سے آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے اور آپ کی پارلیمنٹ کی پہلے دن کی تقریر قوم کو بلکل پسند نہیں آئی عمران خان جیسے فسادی کے آلائکار بننے سے پہلے اگر آپ کو چلو بھر پانی میں ڈو بھی مرنا پڑتا نا تو میرے خیال سے میرا آپ کو یہ مشورہ تھا کہ آپ اس میں ڈو مرتے لیکن آپ کو اس شخص کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا اور اس سے ہاتھ نہیں ملنا چاہیے تھا اس کی حمایت حاصل نہیں کرنی چاہیے تھی اس سے مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے آپ کے حق میں ویڈیوز کی ہوں گی میں نے آپ کے حق میں گفتگو کی ہوگی میری ایسی ویڈیوز موجود ہوں گی جس میں میں نے آپ کی تعریف کی ہوگی لیکن آج آپ کے اس طرز سیاست نے دلی تکلیف پہنچائی ہے کہ جس شخص کے ساتھ آج آپ نے ہاتھ ملایا ہے میرے خیال سے آپ پاکستان کی کبھی بھی خیر خوا نہیں ہو سکتے میرے خیال سے پاکستان میں اب یہ بکواس بند کرنی پڑی گی لوگوں کو یہ لوگوں کو اس طرح کے طرز عمل سے اس طرح کے طرز سیاست سے باز آنا چاہیے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں اداروں کو اپنا کام کرنے دیں سیاستدان اپنا کام کریں میرے خیال سے ہم ایسے لوگوں کی بزیرائی حاصل کرنی ہوگی ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنی ہوگی جو پاکستان کی معیشت کے بارے میں پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے بارے میں بات کریں پاکستان کی عوام کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کریں ان کو مشکلات سے نکالنے کے بارے میں بات کریں ہمیں ان لوگوں کے طرز سیاست کو کنڈیم کرنا پڑے گا ان کے خلاف ویڈیوز بنانی پڑیں گی جو آج بھی اپنے طرز عمل سے باز نہیں آرے جہاں پاکستان کو لاحق اتنے درپیش اتنے مسائل درپیش ہیں وہ آج بھی اپنے اسی سٹیریو ٹائپ سیاست سے باز نہیں آ رہے ہیں اور اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں بہت افسوس ہوا میرے خال سے ہمیں آنے والے دنوں کے اندر صرف و صرف پاکستان کے پاکستانیوں کے مسائل کے بارے میں بات کرنی چاہیے آپ کی تکالیف آپ کے گریونسز آپ کے ایجنڈے آپ کے اپنے پاس ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے ہمیں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب مل گئے پاکستان اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے بارے میں بات کریں گے اور صرف اسی اسی چیز کو ڈسکس کرنا زیادہ پسند کریں گے اگر آپ ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کو پکڑ کے آپ کا محاصبہ کریں گے اور بڑے تکڑے انداز میں محاصبہ کریں گے ابھی تو صرف آپ نے ایک تقریر کی اور آج میں نے اپنا یہ ویلوگ ریکارڈ کروا لیا مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت کے اندر صرف پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی بات کریں گے اور آپ اس طرح کی ایجنڈوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے میرا آپ کو ایک ذاتی مشورہ بھی ہے اور میرے آپ سے التجاہ بھی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اپنی ویڈیو کے آخر کے اندر کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں صرف بات کریں اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی بارے میں بات کریں جن کے ساتھ آجا آپ نے ہاتھ ملا لیے اللہ حافظ